تو اللہ کے نبی مزاح فرمایا کرتے تھے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے نہیں نہیں میری شادی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفقہ بھی ہوتے تھے ساتھ تو صحابہ سے فرمایا تم ذرا آگے چلے جاؤ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے بالاحتمام اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا یہ نہیں کہ اتفاقا کبھی خلوت مل گئی تو کہا چلو عائشہ آج دوڑ ہی لگا لیتے ہیں نہیں بالاحتمام صحابہ سے فرمایا تم ذرا آگے چلے جاؤ جگہ خالی کر دوہ مارے لیے اور پھر سید عائشہ سے فرمایا کہ اب وہ چلے گئے چلو میں اور آپ دوڑ لگاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ لگائی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اس وقت ہلکی پھلکی تھی میں آگے نکل گئی اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے اور پھر رمیہ کہ میں اس واقعہ کو ابتداء شادی کے ایام تھے میں بھول گئی عرصہ گزر گیا پھر ایک سفر میں ہم اکٹھے تھے تو اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ جب صحابہ وہاں سے چلے گئے آگے سفر کے دوران ہم پیچھے رہ گئے پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ چلو میں اور آپ دوڑ لگاتے ہیں فرماتے ہیں اس وقت میرا جسم بھاری ہو چکا تھا میں نہ دوڑ سکی اللہ کے نبی آگے نکل گئے لیکن میں ایسا یہ بدلہ ہو گیا پورا آج اس وقت تو آگے نکل گئی تھی آج میں آگے نکل گیا